پریے بچوں آپ کا سماجیک ادھیان کی سماجیک اور راجنیتی ویجیان کی ککشہ میں سواگت ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ستان پر کشل منگل ہوں گے اپنی پڑھائی اور اپنی صحت کا پورا دھیان رکھ رہے ہوں گے بچوں آج ہم ککشہ ساتھ کی پستک سماجیک اور راجنیتی ویجیان بھاگ دو کے ادھیائے چار یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے روپ میں بڑا ہونا means growing up as boys and girls کے بھاگ دو کے بارے میں چرچہ کریں گے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے اس پارٹ کو میں نے دو بھاگوں میں بھی بھکت کیا ہے پچھلے بھاگ میں ہم نے سموہ دویپ کے بچوں کے جیون کے بارے میں جانا وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کے رہن سہن کے بارے میں جانا اسی پرکار ہم نے مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں کے بچوں کے جیون کے بارے میں جانا وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ آسمانتہ کے بارے میں جانا بچوں اس بھاگ میں ہم مہلاؤں کی آسمانتہ کے بارے میں چرچہ کریں گے آج بھی سماج مہلاؤں کے پرتی کیا سوچ رکھتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو آؤ بچوں اس اور بڑھیں بچوں سرپرتم ہم یہاں ماں بیٹی کی وارتہ سے جانتے ہیں کہ ہمارا سماج گھر میں کام کرنے والی مہلاؤں کے پرتی کیا ویچار رکھتا ہے تو آؤ پہلے ہم ان کی وارتہ کو پڑھیں اور سمجھیں یہاں بچوں ایک سونالی اور اس کی ماں کی بیچ کی وارتہ ہے سونالی بولتی ہے ماں ہم سبھی بچے سکول سے بھرمن پر جا رہے ہیں رو جی میڈم کو ساتھ چلنے کے لئے کسی بڑے کی ضرورت ہے کیا آپ اپنے آفیس سے ایک دن کی چھٹی لے کر ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں ویسے حرمیت کی ماں ہمیشہ ایسے سمجھ میں ہمارے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتی اب جو ہے سونالی کی ماں ایک دم چونک جاتی ہے وہ بولتی ہے سونالی تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم جانتی ہو جسپریت آنٹی روز صبح پانچ بجے اٹھ جاتی ہے اور گھر کے سارے کام کرتی ہیں تو وہ پھر بولتی ہے ہاں پر وہ کوئی کام تو نہیں ہے نا یا تو بس گھر کے کام ہے تو سونالی کی ماں پھر بولتی ہے اوہ کیا تم واقعی ایسا ہی سوچتی ہو چلو ایسا کرتے ہیں جسپریت کے گھر چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیا سوچتی ہے اب وہ ماں بیٹی جو ہیں وہ دونوں جسپریت کے گھر جاتے ہیں وہاں بھی تو جو ہے سونالی کی ماں ان کے پتی سے بات کرتی ہیں ہر شرن سونالی سوچتی ہے کہ آپ کی پتنی کوئی کام کاجی مہلا نہیں ہے تو ہر شرن جی کیا جواب دیتے ہیں ہاں ہاں وہ ایسا بولتے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی سیمتی جتاتے ہوئے کیا کہتا ہے پر آنٹی کیا واقعی یہ ٹھیک نہیں ہے میری ماں تو گھریلو مہلا ہے کوئی کام کہاں کرتی ہے تو وہ کیا ہے سونالی کی ماں ہے اب وہ جسپریت سے بات کرتی ہے تو جسپریت یدی ایسا ہے تو تم کچھ ارام کیوں نہیں کرتی اور ایک بار جرہ انہیں ہی سب کچھ خود کرنے دو اب جسپریت بھی جو ہے سہمت ہو جاتی ہے کیا بات ہے ٹھیک میں کل ہردار پر چلی جاتی ہوں اور جو حرمیت وغیرہ ہیں وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں واہ کتنا مجھا آئے گا کل ہم پاپا کے ساتھ مل کر سارا کام سنبھالیں گے اب جو ہے بچوں اگلا دین آتا ہے صبح ساڑے ساتھ بج رہے ہوتے ہیں اور ہرشان جی کے وارتہ اپنی پتنی سے ہوتی ہے تو آؤ کیا بولتے ہیں دیکھو ہے بھگوان سمیں تو دیکھو میرا ناشتہ کہاں ہے اور بچے ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے تو جسپیت کیا بولتی ہیں میں کیا جانوں یاد ہے نا میں تو ہرتال پر ہوں آج تو منگلہ نے بھی چھٹی لے رکھی ہے بچوں یہ جو منگلہ ہے ان کے گھر میں کام کرنے والی مہیلہ ہے تو اس نے بھی کیا ہے چھٹی لے رکھی ہے اوہو یہاں تو سکول بس تھی اب تو مجھے بچوں کو کار سے ہی سکول چھوڑنا ہوگا بہار جو ہے جلدی کرو جلدی کرو اور حرمیت کو کہو کیوئے پمپ کا سوچ آن کریں اب بچوں بچوں ہر شرنجی آفیس کے لیے اور بچے سکول کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں لیکن بچوں کے لنچ باکس کا کیا ہوگا پیچھے سے جسپریت بولتی ہیں ارے یہاں بھی اس کے بارے میں بھول جاؤ اب جو ہے ہر شرنجی کو اتنا کام تھا وہ بھولی جاتے کہ ان کے لنچ بھی پیک کرنے ہیں تو انہیں بولتے ہیں اوہو اس بات کو بھول جاؤ اب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں کار میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں وارتہ کر رہے ہوتے ہیں ہر شرنجی اپنے بچوں کے ساتھ میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا تم کینٹین سے کچھ خرید لینا تو بچے کیا بولتے ہیں ماں نے اس کے لیے پہلے ہی پیسے دے دیئے ہیں شام کے چھے بستے ہیں اب ان کے گھر کا کیا محول تھا اس کو جانے گھنٹی بستی ہے ہر شرنجی گھر کو پہنچتے ہیں میں تو بلکل تھک چکا ہوں کچھ چائے بائے ہو جائے آہ میں تو بھولی گیا تھا کہ تم ہر تال پر ہو میں خود ہی کچھ بناتا ہوں اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر جیسے ہی کمرے میں پرویش کرتے ہیں تو وہاں جو حال دیکھتے ہیں اس پر ہر شرنجی کا کیا ریاکشن تھا اس کو جانے پورا گھر تو دیکھو جیسے کی یہاں کتنا طفان مچا ہو انہیں است ویست دیکھتا ہے سارا گھر تو انہیں بڑا بھدہ سا لگتا ہے تو جسپریت کیا بولتی ہے تم کیا سوچتے ہو کہ صبح تم نے گھر کو جیسی حالت میں چھوڑاتا ہوئے ویسے ہی حالات میں دن بھر رہے گا تو وہ جو ہے ان کے اوپر ویانگے کرتی ہیں اب جیسے ہی وہ کچن میں جاتے ہیں وہاں وہ حرمیت کو آواز لگاتے ہیں حرمیت کمبخت چائے کی پتیاں کہاں رکھی ہوئی ہے تو ادھر جسپریت جو ہے انہیں ہسی آ جاتی ہے وہ ہستی ہے ہی ہی کیا ابھی بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں کام نہیں کرتی ہوں اور ابھی تو میں انہیں یاد دلاؤں گی کہ چاچا جی اور چاچی جی رات کے کھانے پر آنے والے ہیں وہ مجھے لے رہی ہوتی ہیں جسپریت وہ بولتی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی بھی اگر ایسا سوچتے ہیں کہ میں کوئی کام ہی نہیں کرتی ابھی تھوڑی دیر میں تو یہ بھی بتانے والی ہوں کہ ان کے جو چاچا جی ہے اور چاچی جی ہے وہ بھی جو ہے ڈینر پہ آنے والے ہیں تو بچوں ہرمیت کے جو پریوار کو نہیں لگتا تھا کہ جسپریت گھر کا جو کام کرتی ہیں وہ واسطہ میں کام تھا اس کے پریوار میں ایسی بھاونا ہونا کوئی نیرالی بات نہیں ہے ساری دنیا میں گھر کے کام کی مکھے جمعیداریاں اسطریوں کی ہی ہوتی جیسے دیکھوال سمندی کارے پریوار کا دھیان رکھنا وشیش کر بچوں بجورگوں اور بیماروں کا بچوں اسی پرکار کئی گھروں میں مہلائیں ہی ان کے گھریلو کارے کرنے جاتی ہیں جنہیں ہم بائی بھی کہتے ہیں وہ ان کے گھر کے کئی انے کارے کرتی ہیں جیسے جھاڑو لگانا صفائی کرنا کپڑے ورطن دھونا کھانا پکانا چھوٹے بچوں اور بجورگوں کی دیکھوال کرنا آدھی پرنتو سماج میں ان کے پرتی جو نجریہ ہے وہ بھی کوئی سمانجنک نہیں ہے آؤ بچوں آپ کی پستک میں ایک ملانی جو مہلہ ہے وہ ایک گھریلو کارے کرنے والی مہلہ ہے اس کے بارے میں اس کی آتم کتھا دی گئی ہے اس سے جانے بچوں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا اپنی بچی کے ساتھ ایک چتر بھی دکھائی دے رہا ہوگا تو بچوں آؤ اس کے بارے میں جانے میری پہلی نوکری ایک امیر پریوار میں لگی تھی جو تین منجلے بھون میں رہتا تھا میم ساو عجیب مہلہ تھی جو ہر کام کروانے کے لیے چلاتی رہتی تھی میرا کام رسوئی کا تھا دوسری دو لڑکیاں صفائی کا کام کرتی تھی ہمارا دن صبح پانچ بجے شروع ہوتا ناشتے میں ہم ایک پیالا چائے اور دو روٹیاں کھاتے تھے ہمیں تیسری روٹی کبھی نہیں ملی شام کے سمیں جب میں کھانا پکاتی تھی دونوں لڑکیاں مجھ سے ایک اور روٹی کی مانگ کرتی تھی میں چپکے سے انہیں ایک روٹی دے دیتی اور خود بھی ایک روٹی لے لیتی تھی ہمیں دن بھر کام کرنے کے بعد بڑی بھوک لگتی تھی ہم گھر میں چپل نہیں بہن سکتے تھے تھنڈ کے موسم میں ہمارے پیر سوچ جاتے تھے میں میم صاحب سے ڈرتی تھی پرنتو مجھے گصہ بھی آتا تھا اور اپمانت بھی محسوس کرتی تھی تو بچوں جسے ہم گھرے لکام کہتے ہیں اس میں انیک کارے سملت رہتے ہیں ان میں سے کچھ کاموں میں بہت شاریرک شرم لگتا ہے بچوں گرامین اور شہری کشتروں میں عورتوں اور لڑکیوں کو دور دور سے پانی بھی لانا پڑتا ہے گرامین کشتروں میں استریان اور لڑکیاں جلاو لکڑی کے بھاری گھٹر سر پر دھوتی ہیں کپڑے دھونے صفائی کرنے جھاڑو لگانے وجن اٹھانے کے کاموں میں جھکنے اٹھانے اور سمان لے کر چلنے کی یورورت ہوتی ہے بہت سے کام جیسے کھانا بنانے آدھی میں لمبے سمیں تک گرم چولے کے سامنے کھڑا رہنا پڑتا ہے بچوں استریان جو کام کرتی ہے وہ بھاری اور تھکانے والا شاریرک کام ہوتا ہے جبکی ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ پوروشی ایسا کام کر سکتے ہیں بچوں Central Statistical Organization of India یعنی کیندریہ سانکھے کی سنگٹھن کے دوارہ ایک سرویکشن 1998 اور 99 میں کیا گیا تو انہوں نے پایا کہ ہریانہ اور تمیل نادو راجیوں میں استریوں کے جو کارے ہیں وہ پوروشیوں سے کہیں اتھیک ہیں تو آؤ بچوں آپ اس تالیکہ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے بارے میں اور وستار پوروک جانے بچوں استریوں کے ویتن سہید کارےوں کے گھنٹے ہریانہ میں تیس تھے اور اوویتن گھرے لگ کام کے گھنٹے تیس تھے بچوں یہاں ایک سپتہ آکے ٹوٹل گھنٹے کاؤنٹ کیے گئے ہیں اسی پرکار پوروشیوں کے ویتن سہید کارے گھنٹے تیس تھے اور اوویتن گھرے کوئی ویتن ہی نہیں ملتا ہے اسی پرکار تمیل نادو میں یہ ہی ستی تی تی وہاں پہ جو اسطریوں کے اوویتن گھنٹے 35 تھے اور جب کی پوروشیوں کے کیول چار ہی تھے تو بچوں تو بچوں آپ اس تالیکہ سے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اسطریوں اور پوروشیوں پرنتو واسطوکتہ میں لنگ بھید کیا جاتا ہے بچوں سرکار اس کے کارنوں کو سمجھنے کے لیے اور اس تیتی کا سکاراتمک ندان ڈھونڈنے کے لیے وچن ورد ہے بچوں ادھارن کے لیے سرکار جانتی ہے کہ بچوں کی دیکھ وال اور گھر کے کام کا بوجھ مہیلاؤں اور لڑکیوں پر پڑتا ہے سوہ بھاوک روپ سے اس کا اثر لڑکیوں کے سکول جانے پر بھی پڑتا ہے اس سے ہی نشجت ہوتا ہے کی کیا مہیلائیں گھر کے باہر کام کر سکے گی اور یدی کرے گی تو کس پرکار کا کام یا کارک شطر چنے گی بچوں پورے دیش کے کئی گاؤں میں سرکار نے آگن وادیاں اور بال وادیاں کھولی ہیں بچوں سرکار نے ایک قانون بنایا ہے جس کے تحت یدی کسی سنستہ میں مہیلہ کرمچاریوں کی سنکھیا تیس سے ادھک ہے تو اسے ویدھانک روپ سے بال وادی کی سویدھا دینی ہوگی بچوں بال وادی کی ویوستہ ہونے سے بہت سی مہیلہوں کو گھر سے باہر جا کر کام کرنے میں سویدھا ہوگی اس سے بہت سی لڑکیوں کا سکول جانا بھی سمبھ ہو سکے گا تو بچوں آشا کرتا ہوں آپ کو یہا پارٹ سمجھ آگیا ہوگا تو آؤ بچوں ہم شپت لیں کہ سماج میں بیابت اس اعص مانتا کو ہم اپنی سوج بود سے دور کریں گے اور گھر میں وشیش کر اپنی ماتا کے ہر کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے بچوں اس ویڈیو کے ساتھ ایک کارے پترک بھی جڑا ہے بچوں کرپا کر کے اس پرتی اور اتھک سمجھ بن سکے تھنگ ی بی ہیپی اینڈ سیف دھنی واد خوش رہو اور سوست رہو